بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سار بلکم بیک تو مائی چائنل کوپلائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈلیشز اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والا پیزا پارسل کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو بنانے میں بے حد سان کھانے میں بہت ہی زیادہ مزدار اس کو آپ پارٹی میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور مہمانوں کے آگے رکھ سکتے ہیں اور خود انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں بناتے ہیں اس مزدار ریسپی کو اگر آپ نے ہمارے چائنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مات بولیں اس سے آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو آن تک دیکھا کریں پیزا پاسر بنانے کے لیے چار کپ میادہ وان تھرڈ کا ملک پورڈر اور ٹو ٹی سپون ایسٹ اور نمک وان ٹی سپون چینی دو ٹیبل سپون اور آئل دو ٹیبل سپون آئل کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دور کے ساتھ ایک نرم سی ڈوبنا لیں گے دور نیم گرم ہے دور کی جگہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم پانی یا دور ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کی ایک نرم ڈوبنا لیں گے آئل سے ہلکا سا گریز کر کے تو اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں ون ٹیبل سپون لہسن ندرک کا پیسٹ ڈال کے تو تھوڑا سا ساتے کالیں گے اور دو عدد میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ ہیا ہے اب میں وہ ڈال دوں گی پیاز کو ہلکا سا ساتے کریں گے اور یہ ادا کلو چھکن ہے میرے پاس جس کو میں نے اُبال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے تو شرٹ کر کے رکھ لیا تھا تو اب میں یہ ڈال دوں گے اس میں کٹی ہوئی لال میچ کٹی ہوئی لال میچ پودر کٹی ہوئی لال میچ نمک اور کٹا ہوا دھنیا اور ون ٹیبل سپون زیرا کھالی میچ ہاف ٹیبل سپون اور وائٹ پیپر ہاف ٹیبل سپون ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین عدد ہری میٹیا جے بھی ڈال دی ہے میں نے یہ کون آرک کا پیاز اور شملہ میں چیک کپ ہے تو یہ میں ڈال دوں گی سبزیاں آپشنل ہیں اگر پسند ہے تو ڈال لیں ورنہ سکیپ کر دیں اور تین ٹیول سپون میتا ڈال کے تو اسے اچھے سے روست کر دوں گی تو میتا ہمارا روست ہو گیا ہے اب میں اس میں دو کپ دور ڈال دوں گی ڈال کے تو اسے ٹھک ہونے تک پکائیں گے تو فیلنگ ہماری تھوڑی ٹھک ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک ٹیول سپون سرکا اور ایک ٹیول سپون ہی کیچپ ڈال دوں گی کیچپ کی جگہ چیلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں یہ کالی میں چی میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی ہے مجھے تھوڑی لگی تھی تو ایک کڑھائی میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اب سٹینڈ راکھ کر تو اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رہ دیں گے تو یہ دو ہماری ماشاءاللہ سے پھول کے ڈبل ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی رائز ہوئی ہے دو کو جتنے اچھے طریقے سے گھون لیں گے اور جتنی نرم رکھیں گے ریزلٹ اتنا ہی زیادہ اچھا اس کا ہوگا تو کانٹر پر میدہ ڈسٹ کر کے تو ہم لمبائی کے روح میں اس کی ایک روٹی بیل لیں گے ضرورت پڑھنے پر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور دوبارہ سے بیل لیں گے اور یہ پیزا سوس ہے پیزا سوس کی ریسپی آر ریڈی میرے چائنل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی تو فیڈنگ رکھیں گے اور موزریلا اور چیٹر چیز ہے اگر دونوں پسند ہے تو دونوں لگا دیں ورنہ جو ایک پسند ہے وہ لگا دیں تو یہ میں لگا دوں گی تھوڑی زیادہ جتنی مزی ہو اتنی لگا دیں اور ایگانو ہے یہ لگا دوں گی اور جنی فلیکس ہے ہلکا ہلکا وہ لگا دوں گی لگا کے تو اس کا رول بنا دیں گے بلکل ہلکے ہلکے ہاں سے بنائیں گے بہت زیادہ پریشر نہیں دیں گے کیونکہ دو ہماری سوفٹ ہے پہلے ہی تو بلکل ہلکے ہلکے ہاں سے ہم اس کا رول بناتے جائیں گے یہ کچھ اس طرح سے تو یہ ہمارا رول بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس کے پیس کٹ لوں گی پیس چھوٹے یا بڑے اپنی مزی کے مطابق کٹ سکتے ہیں تو پیزا ٹرین ایک میں نے لے لی ہے اس کے اندر میں نے بٹر پیپل لگا دیا ہے اب میں اس کے اندر پیس رکھ دوں گی تو اس طرح میں باقی سارے پیس بھی رکھ دوں گی ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب میں برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دوں گی انڈے کی جگہ دودھ کا بھی برش کر سکتے ہیں اور جو سبزیں ہم نے بچائی تھی وہ لگا دیں اوریو لگا دیں اور اوریگانو اور چیلی فنیکس ہر کل 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 لگا دیں اور اب ہم اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پری ہیٹ پتیلے میں درمیانی آج پر بیک کا لیں گے تو یہ بیس سے پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے اس کا کلر اس کی لک دیکھیں کتنی اچھی ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور بنائیں اور ہمیں فیڈبیک دیں کہ کیسے بنے ہیں اور اب ہمیں اجازت دیں تو ہمیں یاد رکھیں سر لوٹ کے آئیں گے نئی آسان اور مزدار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ